موسیقی 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 گروپ کے کوچ کہتے ہیں کہ ان کی مشہود پر پہلی نظر پڑی اور پہلی ہی نظر میں وہ قابل لگے اور انہوں نے مشہود کو فوراً اپنی کلاس میں جگہ دے دی اسے دوران مشہود کو لوس انجلس میں قائم پارکور اکیڈمی کا پتا چلا جہاں پارکور کے ورلڈ چیمپین ٹریننگ کرواتے تھے یہ سننا تھا کہ انہوں نے فوراً وہاں جا کر ٹریننگ حاصل کرنے کی ٹھان لی سن 2014 میں مشہود عالم امریکہ تو چلے گئے لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی فلم کے مشہور ہیرو کی طرح سیدھا ہالی ووڈ پہنچیں گے مشہود بتاتے ہیں کہ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا اور جا کر میں نے نوکری کرنا شروع کی تو ٹریننگ کے لیے وقت نہیں مل پا رہا تھا مشہود کی محنت رنگ لائی اور انہیں اسی اکیڈمی میں کوچنگ کرنے کا موقع بھی ملا لیکن ان کے مطابق پشاور میں جیسی ٹریننگ ہوتی تھی ویسی سخت ٹریننگ یہاں نہیں ہوتی تھی پارکور اکیڈمی میں آنے والے ہالی ووڈ سٹنڈز مین کو ان کے کرتب بھائے اور انہوں نے مشہود کو ہالی ووڈ پروڈیوسر سے ملوا دیا اس کے بعد مشہود کو دی ایڈونچر آف آلادین، دا کیور، فاسٹر میں سٹنڈز مین کے علاوہ اداکاری کرنے کا بھی موقع ملا ان کے کوچھ بتاتے ہیں چونکہ مشہود سے میری ملاقات کا مقام حیات آباد سپورٹس کمپلیس میں تھا جہاں جو روز ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو میں نے انہیں ٹریننگ کرتے دیکھا وہ بجلی کسی پھرتی سے کہیں بھی چڑ جاتے میں نے نظر دڑائی اور دیکھا کہ ہمارے پیچھے لوگوں کا ایک حجوم موجود تھا اس پر مشہود نے بتایا کہ سٹنڈز کرنے کے لیے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے ورنہ تمام توجہ آس پاس کھڑے لوگوں پر چلی جاتی ہے اور چوٹ لگنے کا خدشہ بھی رہتا ہے پاکستان میں انہیں کچھ اور بھی مسائل پیش آئے انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی کرکٹ یا فوٹبال کا شوقین ہے میرا کوئی ساتھی نہیں تھا اس وقت پارکور کے لیے میرا کوئی کوچ بھی نہیں تھا جو مجھے گائیڈ کر سکتا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ رس ٹریننگ کی رندگی کا حصہ ہے لیکن مشہود ایسا نہیں سوچتے ان کے مطابق اگر آپ کو لگے گے ففٹی ففٹی چانس ہے تو رس مت لیں لوگ اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں صرف تب کچھ کریں جب یقین ہے کہ یہ بار بار کر سکتے ہیں پاکستان میں پارکور اور ایکشن کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں مشہود کہتے ہیں کہ فیلڈ کے لوگوں سے دوستی کریں کیونکہ لوگ ہی آپ کا سب سے بڑا اساسہ ہیں محنت کریں منزل کی پرواہ نہ کریں سب کچھ خود بخود ہو جائے گا مشہود کے مطابق جسم کی لچک جسمانی فٹنس اور جسم کی قوت برداش وہ تین چیزیں ہیں جن پر کام کر کے کوئی بھی انسان سٹنسمن بن سکتا ہے کیونکہ کرتب یا ایکشن ٹرکس تو ایک دن میں بھی سیکھی جا سکتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بارکور اس لیے کروں تاکہ ایکشن فلموں میں کام کر سکوں یا اس کے لیے مجھے بہت شورت ملے مجھے یہ کام پسند آیا اور میں نے دل سے کیا باقی اس طب ایک انام کے طور پر ملا یہ چیز ان کے کردار اور جینے کے انداز میں کافی نمائی ہے حالانکہ مشہود کافی عرصے سے سٹنس کر رہے ہیں مگر ان کا سب سے پسندیدہ علمہ کا ہالی ووڈ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ایک واقعہ تقریب کے دوران پیش آیا مشہود بتاتی ہیں کہ اکیڈمی میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا تھا اور وہاں یونان سے تعلق رکھنی والا پارکور ورلڈ چیمپئن ڈی کے آیا ہوا تھا وہ ایک ٹرک کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس سے نہیں ہو پایا مجھے جوش آیا اور جذبے سے میں نے دوسری بار میں کر دکھایا یہ دیکھ کر ان کے دوستوں نے انہیں کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے جو ڈی کے نہیں کر سکا وہ ہمارے مشہود نے کر لیا ناظرین مشہود عالم آج کل مشہود نیٹ فلکس کے لیے ایک ترکش ایکشن ڈامے کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں جس کی شوٹنگ جلد استمبول میں شروع ہوگی ناظرین ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں